اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں میت کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اور اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو جو ہے ان دوستوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے جنہوں نے میٹرک کا کوش پاس کر لیا ہے اب دوستو آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ آپ میں سے چند لوگوں نے میٹرک جو ہے وہ سائنس کے ساتھ پاس کی ہوگی اور کچھ لوگوں نے میٹرک آرٹس کے ساتھ پاس کی ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انٹر میڈیٹ کے پروگرام بتانے والا ہوں جن میں آپ لوگ میٹرک کے بعد اڈمیشن لے سکتے ہیں اگر دوستو آپ لوگوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ پاس کی ہے تو آپ لوگ الیجیبل ہیں FSC پری میڈیکل میں اڈمیشن کے آپ لوگ الیجیبل ہیں FSC پری انجنیرنگ میں اڈمیشن کے آپ لوگ الیجیبل ہیں DAE and Diploma Associate میں اڈمیشن کے آپ لوگ الیجیبل ہیں ICS میں اڈمیشن کے آپ لوگ اڈمیشن لے سکتے ہیں ICOM یا پھر DCOM میں آپ لوگ اڈمیشن لے سکتے ہیں FSC پری میڈیکل میں اڈمیشن لے سکتے ہیں جب دوستو آپ لوگوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ پاس کی ہو تو ہم نے دوستو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ ایک سٹوڈنٹس میں کون کون سی خاصیت ہوں تو تب جا کے وہ FSC پری میڈیکل میں اڈمیشن لے اور کون سی خاصیت ہوں گی تب جا کے اگر وہ FSC پری انجنیرنگ میں اڈمیشن لے اور کون سی خاصیت ہوں تو اس کو ICS یا DCOM میں اڈمیشن لینا چاہیے تو اس طرح کی باتیں ہم لوگ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے اندر وہ خاصیت تلاش کرنی ہے اگر آپ کو وہ مل جاتی ہیں تو دوستو آپ لوگ اس پروگرام کا انتخاب ضرور کیجئے گا اور اس میں انٹر میں محنت کر کے اپنے فیوچر کو سکیور کر لیجئے گا تو آپ دوستو بات کر لیتے ہیں کہ جو میٹرک آرٹس کا سٹوڈنٹ ہے وہ کس کس پروگرام میں اڈمیشن لے سکتا ہے دوستو میٹرک آرٹس کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ ICS میں اڈمیشن لے سکتا ہے وہ ICOM یا DCOM میں اڈمیشن لے سکتا ہے وہ FA میں اڈمیشن لے سکتا ہے اب دوستو یہ بات بہت اہم ہے جب آپ لوگوں نے انٹرمیڈیٹ کے کسی پروگرام کا انتخاب کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا اوبجیکٹیف دیکھنا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو پانچ یا دس سال کے بعد کس فیلڈ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں یعنی کہاں پر آپ لوگ جاب کرنا پسند کرتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے ابھی سے دوستو آپ لوگ سوچ لیں جب آپ لوگ سوچیں گے تو آپ میں سے کچھ ہمارے دوستوں کے مائنڈ میں آئے گا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کچھ دوستوں کے مائنڈ میں آئے گا ہم نے انجینئر بننا ہے اور کچھ دوستوں کے مائنڈ میں آئے گا کہ ہم نے آئی ٹی پروفیشنل سوفٹوئر انجینئرنگ کرنی ہے اور کچھ دوستوں کے مائنڈ میں قویسٹن آئے گا کہ ہم نے صرف دو تین سال کا ڈپلوما کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انڈسٹری میں کام کرنا ہے اور کچھ ہمارے دوست کے مائن میں آئے گا کہ ہم نے جو ہے وہ پانچ سال کا انٹر کے بعد جو ہے وہ الیل بی کرنا ہے اور اس کے بعد جسٹس بننا ہے یا کمپیٹیشن کا اگزیم دینا اس طرح کے دوستو آپ لوگوں کے اوبجیکٹیو ہوں گے اور ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے اوبجیکٹیو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ان دوستو کے بارے میں کہ جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کو پریفر کرنا ہے تو انہوں نے اپنے اندر کون سی خاصیت دیکھنی ہے دیکھیں دوستو اگر آپ لوگ میٹرک میں جو آپ لوگوں نے کورس پڑھا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیمیسٹری بائیولوجی اور فزکس پڑھی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کیمیسٹری اور بائیولوجی اور فزکس کی اچھی سمجھ ہے اور انٹر میڈیٹ میں بھی آپ لوگ کو یہ پروگرام پڑھنے کو ملیں گے تو اگر آپ لوگ میٹرک میں ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ میں بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ پائیں گے اور میں ایک بات دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگ FSC پری میڈیکل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کورسز جو ہے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھنا پڑیں گے یعنی آپ لوگوں کو کیمیسٹری بائیلوجی اور ہزیٹس تو آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑیں گے تو آپ لوگ انٹری ایکزیم پاس کر جائیں گے اور انٹری ایکزیم جب آپ لوگ پاس کریں گے تو آپ کا میڈیکل کالجز میں اڈمیشن ہوگا اور فائیو ویئر کی ایم بی بی ایس آپ لوگ کر لیں گے اور ڈاکٹر بن جائیں گے اور اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگوں کا جو ایم بی بی ایس میں اڈمیشن نہیں ہوتا تو ہم لوگ الادہ سے ایک ویڈیو بنانے والے ہیں جو کہ FSC پری میڈیکل کے بعد کیریئر یعنی کس کس فیڈ میں آپ لوگ جا سکتے ہیں یہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اور وہ آپ لوگوں کو اسی وقت ملے گی دوستو جب آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ میتھمیٹکس میں بہت اچھے تھے میٹرک میں اور آپ لوگ میتھمیٹکس کو کرنے کا آپ کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگتی ہے میتھمیٹکس یعنی آپ لوگوں کھیلتے کھیلتے سوالوں کو حل کر لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سجیشن دوں گا تو پھر دوستو آپ لوگ FSC پری انجنرنگ میں اڈمیشن لیں یعنی آپ لوگ اگر FSC انجنرنگ میں اڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو جو سائنس کے سبجیکٹ پڑنا پڑیں گے وہ دوستو ہیں کینیسٹری، میتھمیٹکس اور فیزکس میتھمیٹکس اور فیزکس میں آپ لوگوں کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی اور کنریسٹری میں بھی ان کونسیپٹ کو آپ لوگوں کو انٹر میں یعنی ایف ایسی پڑھین انجنئن میں آپ لوگوں کو ڈیٹیرل سے پڑھنے کو ملیں گے اور آپ لوگوں نے ان کو انڈرسٹینڈنگ کر کے پڑھنا ہے تب ہی جا کے آپ لوگ انٹری ایگزیم پاس کریں گے اور انٹری ایگزیم پاس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جو انجنئنز یونیو enslی ہیں انہوں میں اڈمیشن مل جائے گا اور آپ لوگ اپنے اوبجیکٹیو میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سوفکوئر انجنئر بننا ہے کسی سوفکوئر کمپنیز میں ہم لوگوں نے کام کرنا ہے تو وہ دوست ابھی سے اپنا جو ہے فیلڈ وہ آپ لوگ آئی سی ایس کر لیں دوستو تو آپ لوگ کو آئی سی ایس میں جو سبجیکٹ پڑھائیں جائیں گے وہ ہوگا دوستو کمپیوٹر اس کے بعد ہوگا ماتھمیٹکس اور فیزکس کمپیوٹر ماتھمیٹکس اور فیزکس یعنی ماتھمیٹکس یہاں پہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آئی سی ایس میں اور اس کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے کرنا پڑے گا آئی سی ایس میں تو آپ لوگ دوستو اچھے طریقے سے کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی بھی آئی ٹی یونیورسٹی میں اڈمیشن مل جائے گا اور آپ لوگ جو ہے وہ سافٹوئر انجنئر بن جائیں گے اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ خوش مند ہیں کہ آج سے پانچ یا دس سال کے بعد کسی انڈسٹری میں ایس ای منجر کے طور پر کام کرنے کی آپ لوگ خوش مند رکھتے ہیں یا آپ لوگ رکھتے ہیں کہ کسی بینک میں آپ لوگ منجر لگے یعنی آپ لوگ منج کریں لوگوں کو اور انڈسٹری کے ریسورسز کو تو آپ لوگوں کو دوستو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آئی کام یا پھر ڈی کام کریں اور اپنا میرٹ بنائیں ہیلے کالج کا اور آپ لوگ وہاں پہ اڈمیشن لیں یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے آپ لوگ انٹر میڈیٹ کے اس آئی کام اور ڈی کام پروگرام میں تیار کر لیں کہ ہیلے کالج آف کامرس میں جب بھی اڈمیشن اوپن ہو وہاں کے انٹری ایکزیم پاس کر کے وہاں پہ آپ لوگ ان ہو جائیں اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بزنس والی میں تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ آئی کام یا پھر ڈی کام میں اڈمیشن لیں اور یہ آپ لوگوں نے اپنے اندر سے جاننا ہے کہ آپ کو بزنس میں کاروبار میں یا ریسورسز کو منیج کرنے میں آپ لوگوں کی کتنی انٹرسٹ ہے کتنے اچھے طریقے سے آپ لوگ ریسورسز کو پیپلز کو جو کہ ورک کرتے ہیں ان کو منیج کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پھر آئی کام یا ڈی کام یہ ٹکنیکز آپ لوگوں کو ان پروگرامز میں سکھائی جائے گی یہ آپ کریں اور اس کے بعد ہیلے کالج آف کامریس میں آپ لوگ اڈمیشن لیں اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ خواہش مند ہیں کہ آپ لوگ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ایل ایل بی کریں اور اس کے بعد آپ لوگ جسٹس بنیں یا پھر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ لوگ سی ایس ایس کا اگزیم پاس کریں یہی آپ لوگوں کا اوبجیکٹیو ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ دوستو آپ لوگ ایف اے کریں اور ایف اے کے لیے آپ لوگ پریارٹی بنائیں کہ آپ کا جسی کالج یا ایف سی کالج میں لاہور میں اڈمیشن ہو جائے اور آپ لوگ وہی سبجیکٹ رکھیں دوستو جو آپ نے سی ایس ایس یعنی کمپیٹیشن کے اگزیم میں پاس کرنے ہیں یا سی ایس ایس کے اگزیم میں آپ لوگوں نے سبجیکٹ رکھنے ہیں ایف اے کے بھی وہی سبجیکٹ رکھے آپ لوگ پاس کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اوبجیکٹیو میں ضرور کامیاب ہوں گے اب یہ تو دوستو فیلڈ وہ تھی جن میں میٹرک سائنس کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اڈمیشن لے سکتا ہے اب یہاں بھی ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ میٹرک سائنس کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ آرچ کے تمام پروگرام میں اڈمیشن لے سکتا ہے لیکن جو میٹرک آرچ کا سٹوڈنٹ ہے وہ سائنس کے انٹرمیڈیٹ کے دو پروگرام میں اڈمیشن نہیں لے سکتا I think تین میں نہیں لے سکتا وہ یعنی وہ سٹوڈنٹ جس نے میٹرک آرچ کے ساتھ کی ہے نہ تو وہ FSC میں اڈمیشن لے سکتا ہے FSC پری میڈیکل میں نہ ہی پری انجنیرنگ میں اور نہ ہی DEE میں لیکن باقی جو ہیں ICS اس میں بھی اڈمیشن لے سکتا ہے ICOM یا DECOM میں بھی اڈمیشن لے سکتا ہے FA میں بھی اڈمیشن لے سکتا ہے کمپیوٹر پڑھنے پڑھے گا آپ کو ماتھمیٹکس پڑھنا پڑھے گی اور آپ لوگوں کو سٹیٹ پڑھنا پڑھے گی اگر آپ لوگوں نے میٹرک آرچ کے ساتھ پاس کی ہے یعنی آپ لوگوں کو FSC جو ہے ICS میں نہیں پڑھنا پڑھے گی اس کی جگہ پہ آپ لوگ سٹیٹکس پڑھیں گے اور اس کے بعد دوست آپ کا IT یونیورسٹی میں اڈمیشن آسانی سے ہو سکتا ہے اور آپ لوگ ساپٹوئر انجنیرنگ یا پھر IT کے پروفیشنل بن سکتے ہیں اس کے بعد دوست آپ اگر چاہتے ہیں بزنس میں انوالف ہونا یعنی آپ لوگوں میں انٹرسٹ ہے ریسورسز کو منیج کرنے کی اور آپ لوگوں میں انٹرسٹ ہے پیپلز کو منیج کرنے کی یعنی آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پانچ یا دس سال کے بعد کہ آپ لوگ کسی انڈسٹری میں ہوں گے یا کسی بینک میں ایسا منجر کے طور پر آپ لوگ ورک کرنا چاہتے ہیں تو دوست میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میٹرک آرچ کے ساتھ کرنے کے بعد آپ لوگ آئی کام یا ڈی کام کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ بیچرل جو ہے وہ بی کام میں کریں گے کسی بھی یونیورسٹی سے اگر آپ لوگوں کا ہیلے یونیورسٹی میں اڈمیشن ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد دوست اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اللب کرنا ہے یعنی آپ لوگوں نے جو انٹر ہے اس کے بعد فائیو ایر کے اللب پروگرام میں اڈمیشن لینا ہے پنجاب یونیورسٹی میں میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا دوست کہ اگر آپ اللب کے خوش مند ہیں تو آپ لوگ ایف اے کریں اور ایف اے میں اتنے اچھے نمبر لیں کہ آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ اڈمیشن ہو جائے لا کالج میں اور آپ لوگ وہاں سے فائیو ایر کی اللب جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد دوست آپ اس کے بعد دوستو میں آپ لوگوں کو ایک بات پتاتا چلوں میں اپنے دوستوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کا ایکزیم دے کے ایس ای ڈی سی پوسٹ جو یہ ہوتی ہیں ان پر بھرتی ہوں جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں تو میں ان کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ ایف اے میں وہ سبجیکٹ رکھیں جو انہوں نے کمپیٹیشن کے ایکزیم میں رکھنے ہیں تو ان سبجیکٹ کو رکھ کے ایف اے کے کورس میں بہترین نمبر لیں اور اس کے بعد جو ہے اچھی پرسنٹیج کے ساتھ نمبر لینے کے بعد آپ لوگ ایل ایل بی میں اڈمیشن لے لیں یا پھر آپ لوگ بیچرل کسی بھی پروگرام میں جو آرچ کا ہوگا اس میں اڈمیشن لے لیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں جو کورسز آپ نے سی ایس ایس کے ایکزیم میں رکھنے ہیں ان کورسز کو آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ جیسے ہی بیچرل کریں گے کسی بھی سبجیکٹ میں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے سی ایس ایس کا کمپیٹیشن کا ایکزیم دے کر جو ہے وہ آفیسر برتی ہو سکتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوست لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوست سبسکرائب کیجئے اور پر کے بٹر پر کلک کر دیجئے اوکے اللہ حافظ اپنا دیر سارا خیال رکھیں بائے بائے